ایوب پندرمہ باب تب الفیز تیمانی نے جواب دیا کیا اکل مند کو چاہیے کہ لگو باتیں جوڑ کر جواب دے اور مشرقی ہوا سے اپنا پیٹ بھرے کیا وہ بے فائدہ بکواس سے بحث کرے یا ایسی تقریروں سے جو بے سودھ ہیں بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور عبادت کو زائل کرتا ہے کیونکہ تیرا گناہ تیرے موں کو سکھاتا ہے اور تو ایاروں کی زبان اختیار کرتا ہے تیرا ہی موں تجھے ملزم ٹھہراتا ہے نہ کہ میں بلکہ تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں کیا پہلا انسان تو ہی پیدا ہوا یا پہاڑوں سے پہلے تیری پدائش ہوئی کیا تُو نے خدا کی پوشیدہ مسلحت سن لی ہے اور اپنے لیے اکلمندی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تُو ایسا کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے تجھ میں ایسی کیا سمجھ ہے جو ہم میں نہیں ہم لوگوں میں سفید سر اور بڑے بوڑے بھی ہیں جو تیرے باپ سے بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں کیا خدا کی تسلی تیرے نزدیک کچھ کم ہے اور وہ کلام جو تجھ سے نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے تیرا دل کیوں تجھے کھینچ لے جاتا ہے اور تیری آنکھیں کیوں اشارہ کرتی ہیں کیا تُو اپنی روح کو خدا کی مخالفت پر امادہ کرتا ہے اور اپنے موں سے ایسی باتیں نکلنے دیتا ہے انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ سابق ہو دیکھ وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھنونہ اور خراب ہے یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں تُو میری سن اور جو میں نے دیکھا ہے اس کا بیان کروں گا جسے اکل مندوں نے اپنے باپ دادا سے سن کر بتایا ہے اور اسے چھپایا نہیں صرف انہی کو ملک دیا گیا تھا اور کوئی پردیسی ان کے درمیان نہیں آیا شریر آدمی اپنی ساری عمر درد سے کراتا ہے یعنی سب برس جو ظالم کے لیے رکھے گئے ہیں دراؤنی آوازیں اس کے کان میں گونچتی رہتی ہیں اکبال مندی کے وقت غارت گھر اس پر آ پڑے گا اسے یقین نہیں کہ وہ اندھیرے سے باہر نکلے گا اور تلوار اس کی منتظر ہے وہ روٹی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے کہ کہاں ملے گی وہ جانتا ہے کہ اندھیرے کا دن پاس ہی ہے مصیبت اور سخت تکلیف اسے ڈراتی ہے ایسے بادشاہ کی طرح جو لڑائی کے لیے تیار ہو وہ اس پر غالب آتی ہے اس لیے کہ اس نے خدا کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اور قادر مطلق کے خلاف بے باقی کرتا ہے وہ اپنی ڈھالوں کی موٹی موٹی گل میخوں کے ساتھ گردن کش ہو کر اس پر لپکتا ہے اس لیے کہ اس کے مو پر مٹاپا چھا گیا ہے اور اس کے پہلوں پر چربی کی تہیں جم گئی ہیں اور وہ ویران شہروں میں بس گیا ہے ایسے مکانوں میں جن میں کوئی آدمی نہ بسا اور جو کھنڈر ہونے کو تھا وہ دولت مند نہ ہوگا اس کا مال بنا نہ رہے گا اور ایسوں کی پیداوار زمین کی طرف نہ جھکے گی وہ اندھیرے سے کبھی نہ نکلے گا شولے اس کی شاکھوں کو خوشک کر دیں گے اور وہ خدا کے مو کے دم سے جاتا رہے گا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر بطالت کا بھروسہ نہ کرے کیونکہ بطالت ہی اس کا عجر ٹھہرے گی یہ اس کے وقت سے پہلے پورا ہو جائے گا اور اس کی شاکھ ہری نہ رہے گی تاک کی طرح اس کے انگور کچھے ہی جھڑ جائیں گے اور زیتون کی طرح اس کے پھول گر جائیں گے کیونکہ بے خدا لوگوں کی جماعت بے پھل رہے گی اور رشوت کے ڈیروں کو آگ بھسم کر دے گی وہ شرارت سے باردلت ہوتے ہیں اور بدی پیدا ہوتی ہے اور ان کا پیٹ دگا کو تیار کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی